السلام علیکم ناظرین میرا نام ڈاکٹر برار حسین ڈاکٹر برار ویلا کے پلیٹ فارم سے آپ سب کو خوش حمدید جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے نیو میٹرو سٹی گجر خان کے والے سے جتنی بھی لیٹس سپ ڈیٹس ہوتی ہیں تو مہاری کوشی ہوتی ہے کہ ہم آپ لوگوں تک پہنچائیں تو جن لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیا ان کا لیا ہے وہ ان کا بہت شکریہ اور جو لوگ نہیں ہیں میرے چینل پر ان سے گزارش ہے کہ وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی آنے والی جتنی بھی لیٹس انفرمیشن دیں اور لیٹس جو نیوز ہیں نیو میٹرو سٹی گجر خان کے والے سے ڈویلپنڈ کا کام کان تک پہنچا ہے اس کے ہم ویڈیوز ویرہ جو ہے وہ شیئر کرتے رہتے ہیں وہ بھی ان لوگوں تک ٹائم لی جو ہیں وہ پہنچ سکیں تو ناظرین آج ہم موجود ہیں نیو میٹرو سٹی گجر خان ارلی برڈ بلاگ کے اوپر اور ارلی برڈ بلاگ میں اسپیشلی آج ہم اس جگہ پہ موجود ہیں جو منی کمرشل لے رہی ہے کہ لاتا ہے ڈائی مرلا ٹو پوائنٹ سکھ سے کمرشل لے رہی ہے گا آج ہم اس جگہ پہ جو لوکیشن ہے اس کی اس کے اوپر موجود ہیں تو تھوڑا صاحب کو ایک تو اس کی لوکیشن کے والے سے بریف کرنا تھا اور سیکنڈلی جو انویسمنٹ ہے اس کی ٹو پوائنٹ سکھ سے کمرشل میں اس کے اوپروں سے کچھ بات چیت کرنی تھی کہ ابھی بہترین ٹائم ہے نیو میٹرو سٹی گجر انویسمنٹ کرنے کا کیونکہ ابھی بہت سی امنینٹیز کا آغاز ہونے جا رہے ہیں نیو میٹرو سٹی گجر خان میں جیسے کہ آج اٹھارہ خطوبر ہے تو بالکل ٹھیک ہے ایک مہینے بعد یہاں پہ جو اٹھارہ نومبر کو گلو پارک انٹرنیشنل قسم کا جو یہاں پہ پارک بننے جا رہا ہے اس کی اوپننگ آر ای ڈی انونس ہو چکی ہے بہت بڑا فیسٹیول یہاں پہ نقاض ہوگا اٹھارہ نومبر دوزار تیس کو سیکنڈلی میکڈونلڈ انٹرنیشنل فوڈ چین وہ بھی گلو پارک میں بہت جلد اوپن ہونے جا رہی ہے دسمبر سے پہلے پہلے اس کی بھی اوپننگ انونس ہو جائے گی انشاءاللہ سو تھارلی جو ہے ایک سو بیس بیٹ کا ہسپیٹل جو ہے این ایم سی ہیلتھ کیر کلاب کے نام سے جو وہ بھی بننے جا رہا ہے اس کا بھی جو ہے گرونڈ فلور کا کام اس کا بیسمنٹ کا کام مکمل ہو چکا ہے ابھی گرونڈ فلور کے اوپر اس کا کام جا رہی ہے اس کی بھی جو ٹارگٹ ان کا ہے کہ ہم نے شہ سے آٹھ مینے میں اس کی بیلڈنگ کو بھی ہم نے مکمل کرنا ہے اسی طرح میری بیک سائیڈ پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ این ایم سی مارٹ اور این ایم سی جم کی جو ہے نا وہ بیلڈنگ تیار ہو رہی ہے اس کے اوپر بھی کام بہت تیزی کے ساتھ جا رہی ہے اس کا بھی جو بھی ہم انجینئر سے بات کر رہے تھے جو جہاں پہ موجود ہیں وہ بھی کہہ رہے تھے کہ ہمیں چھے سے آٹھ ماہ کا اس کا ٹائم دیا گیا ہے اور ہم نے چھے سے آٹھ بیلڈنگ ان کو جو ہے نا وہ ریڈی کر کے دینی ہے اور این ایم سی یہاں پہ جم بنے گا اور اس کے ساتھ ساتھ این ایم سی جو مارٹ جو ہے نا ایک نیشنل قسم کی مارٹ کی چیہیں جو ہے نا وہ یہاں پہ آکے اس بیلڈنگ میں جو ہے نا وہ آئی گی یہاں پہ کیونکہ یہاں پہ آگئے عبادی آنے والی ہے اور عبادی کو آپ کو پتہ ہے کہ گروسز کی اور جو بھی چیزوں کی ضرورت ہوگی انشاءاللہ وہ آپ کو نیو میٹر سٹی گجر خان کے اندر ہی ساری چیزیں جو نا وہ دستحاب ہوں گی تو اس کے سرونڈنگ میں جی جو ڈائی مطلبہ کمرشل ہے 2.66 بہت ہی آئیڈیل بہت زبردس لوکیشن کے اوپر یہ واقعہ ہے اور اس کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک تو یہ اس کی جو تعداد ہے وہ بہت کم ہے تقریباً 49 پلاٹ یہ ادلی بڑ بلوک کے اوپر صرف ایک بلوک میں 1.66 49 پلاٹس ہیں سیکنلی ان کی جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کا فرانٹ اور بیک دونوں اوپن ہیں یہ بہت بڑی بات ہے کہ کسی بھی کمرشل ایری کی فرانٹ اور بیک دونوں اوپن ہیں لوکیشن بہت زبردست ہے ان کی اس کے اگر آپ میرے رائٹ ہینڈ پہ دیکھیں تو یہ آپ کو جو ہے وہ آٹھ مرلہ ویلاز نظر آ رہے ہیں یہ بھی تکمیل کے آخری مرائل میں انشاءاللہ داخل ہونے جا رہے ہیں کچھ کا گری سٹرکچر جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکے اور کچھ کا کمپلیٹ ہو رہے ہیں آپ کو پہلے بھی ذکر کیا گلو پارک جو انٹرنیشنل پارک جو بنے جا رہا ہے گلو پارک کا تھوڑا سا ان کو دکھائیں جی زوم کر کے وہ سامنے جی گلو پارک بالکل اس کے فرانٹ کے اوپر واقع ہے جی یہاں سے جو بھی لوگ ہوں گے ان کو یہ نظر آئے گا گلو پارک بہت خوبصورت لوکیشن واقع ہے تو آج آنے کا اور یہاں کی اس کی ویڈیو بنانے کا پرپس یہ تھا کہ یہ ابھی بہترین انویسمنٹ اپرچونٹی آپ لوگوں کے ساتھ ہم شیئر کر رہے ہیں کہ یہاں پہ آئیں اس میں آ کے انویسمنٹ کریں انشاءاللہ انشاءاللہ آنے والے ٹائم میں ان کو بہت اچھا بہت زبردست گین ملے گا یہ تھا آج کا سپیشلیز ویڈیو بنانے کا مقصد کہ اس میں آ کے جو ہے نا ڈائی مرلا کمرشل میں آ کے انویسمنٹ کریں بہت پیاری اپرچونٹی ہے اس طرح کی اپرچونٹیز جو ہیں وہ روز روز نہیں ملتی مارکیٹ بھی آپ کو پتا کہ آر ای ڈیو بھی ڈیکلائن پہ جا رہی ہے تو یہ بہترین ٹائم میں سٹم بائنگ کرنے کا اس کے علاوہ نیو میٹرو سٹی گجرخان میں آپ کسی بھی بلاگ میں انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں اے سوز بلاگ میں بی بلاگ میں اس میں بھی آپ لوگ انویسمنٹ کر سکتے ہیں ارلی بڑ بلاگ ان کا آر ای ڈی پوزیشنبل بلاگ ہے جو کہ انہوں نے ویڈن ون ایئر اس کو کمپلیٹ کیا ہے اور یہ پاکستان کی تاریخ کا تیز ترین ڈیولپنٹ کام ہے جی باقی اور بھی سوسائٹیز ہیں آپ لوگ سب جانتے ہیں آپ لوگوں کو بہتر پتہ ہے کہ ان میں کام تو ہوتا ہے وہ ایک مین گیڈ ہوتا ہے یا ایک مین بولیوارڈ ہوتی ہے اور چار سال پانچ سال وہ پوری سوسائٹی کو اسی طرح بیج دیتے ہیں یہ وائٹ سوسائٹی ہے نیو میٹو سٹی گوزر خان جس نے نہ صرف ایک سال میں یہاں پہ کام کر کے دکھایا بلکہ اس کو ڈیولپ کر کے بھی دکھایا اور پوزیشن کے قابل بھی اس کو بنا دیا تو بس آج کے مقصد یہیں تھا کہ آپ لوگوں کے ایک انویسمنٹ اپرچونٹی نظر آئی تھی تو ہم نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی جائے انشاءاللہ اسی طرح کے اور بھی انویسمنٹ اپرچونٹی اگر آنے نظر آئیں تو انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے تب تک کے لئے اجازت دیں اپنا اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیار رکھیں اللہ حافظ